مقبوزہ کشمیر میں کرفیو اور لاک ڈاؤن 138 روز میں داخل ہو گیا وادی میں سکول، کالجز، تجارتی مراکز اور موبائل فون، انٹرنیٹ سروس مسلسل بند سرد موسم میں کشمیریوں کو کھانے کی اشیاء اور عدویات کی قلت کا سامنا مقبوزہ وادی کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بنے 138 روز بیٹھے کابز بھارتی فوج کی داریت بندسکور داری ہے کشمیری روزمنہ کی ضروری اشیاء خرید میں سے بھی قاسر ہیں وادی نے سکول، کالجز اور تجارتی مراکز تحال بند ہیں مقبوزہ وادی نے نظام زندگی پوری طرح مفلوج ہو چکا ہے کابز بھارتی فوجیں کشمیریوں کے لیے سانس مینہ بھی ملکی کر دیا ہے وادی میں کھانے پینے کی چیزوں، عدویات اور دیگر ضروریات زندگی کی تیر قلت پیدا ہو گئی ہے مقبوزہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کے باعث کشمیریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے کرفی اور پاورنیوں کے باعث اب تک مقامی معیشت کو ایک ارب ڈالر سے زائد کا مقصان ہو چکا ہے ہزاروں لوگ بے روزگال ہو چکے ہیں کشمیری رہنماؤں، نوجوانوں سمیت بچے بھی جینوں نے قید پانچ اگس کو مولی سرکار نے کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے بھارتی آئین کے آٹیکل 371 کو ختمی کرتی مقبوزہ وادی میں کرفی نافذ کر دیا تھا بھارت نے کشمیریوں کی نقل و حرکت پر پابندی آئیت کر رکھی ہے جنت نظیر وادی میں چار ماہ سے زائد عرصے سے کرفی نافذ کرتی موسیقی موسیقی